اسلام علیکم جی کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خرید سے ہوں گے آج میں ایک چھوٹے سے ٹورے پہ جا رہا ہوں اپنے گاؤں سے ایک کھیلا شیخہ منڈی باودین جا رہا ہوں وہاں پہ میں کیوں جا رہا ہوں یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اور آپ کو میں مزے مزے کے رستے دکھاؤں گا میرا گاؤں کیسے ہیں رستے میں کیا کیا چیزیں آتے ہیں روڈ کیسے ہیں یہ سارے ٹرپ میں آپ کے لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا آج یہ گھر لے کے جانی ہے اور بھی کام کافی رہتے ہیں فصل میں نا یسے جیسے نا سردیاں آ رہی ہیں دن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور کام جانب وہ بڑھتے جا رہے ہیں ابھی جو ہے اول کی فصل جو ہے وہ بھی تیار ہونے والی ہے ایک ڈیڑھ مند لگ جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کا سیزن آ جائے گا اچھا میں نے اپنی ویڈیو دیکھی ہے نا دوبارہ تو مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے میں نے بال کٹوائے ہیں میرا تو ہوتی چینج ہو گیا حالت چینج بلکل عجیب سی لگ رہی ہے ابھی صبح صبح میں باہر آیا تھا یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور یہ آپ لوگ دیکھیں شبنم صبح صبح موسم چینج ہو گیا تو یہ شبنم چینج یہ بڑی مزے کی ہوتی ہے آپ رکھ دیکھ رہے ہیں کیمرے کتنے مطلب کی مزے کی ہے جیسے اس کے اوپر دھوک پڑتی ہے تو یہ بڑی مزے کی لگتی ہے آج کل موسم جانا کچھ اس طرح گئے مطلب کہ چینج ہو گیا موسم کافی سارا الحمدللہ جی میں کپڑے پر چینج کر کے نکل آنا ہوں کھٹھیالا شیخ خان ہمارے گاؤں سے تقریبا 31 کلومیٹر ٹائم جو ہے وہ تقریبا 35 سے 40 منٹ لگ جائے گا لیکن میں آرام سے ہی جاؤں گا کیونکہ میں آپ لوگوں کو چیزیں بھی دکھاؤں گا رسے میں جو آئیں گی الحمدللہ پیٹرول میں نے ڈلوالیا ہے کیونکہ اس کے طرح تو رسے میں بندہ جا نہیں سکتا کھٹھیالا شیخ خان کی طرف جانے کے لیے بلکل سیدھا روڑا ہے اس میں آئیں بھائیں نہیں موڑنا بلکل سیدھا جانا ہے رسے میں چھوٹے چھوٹے سٹاپ آئیں گے ابھی میانا گندلچوک آئے گا شبیچک بارموسا گوجرا اور اس طرح چھوٹے چھوٹے سٹاپ آئیں گے ان کو پراس کرتے ہوئے ہم پہنچیں گے کھٹھیالا شیخ خان الحمدللہ جمعینا گندلچوک شبیچک اور بارموسا بھی میں پوچھ چکا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو زیادہ ترباہات دیکھنے کی کوئی لیں گے اس کے علاوہ چاول کی فصل جانا بہت زیادہ یہاں پہ بائی جاتی ہے باقی کمات جانا وہ بھی کافی تعداد میں یہاں پہ لوگ لگاتے ہیں اس کے علاوہ گندم وغیرہ جو ہے وہ تو عام ہوتی ہے کفاس جائے وہ بھی لگاتے ہیں بارموسا اڈے پہ پہنچا ہوں یہاں پہ ندی دیکھی ہے تھوڑا نالا تھا میں نے کہا تھوڑا ہاتھ وغیرہ دھول اصل میں نے یہاں پہ ایک نلکہ ہوتا تھا میں پانی پینے کے لیے آنا ہوں یہاں پہ وہ نلکہ ہی نہیں ہے لیکن کسی نے اٹھار لیا ہے باقی جو چیز میں نے آپ کو بتانی تھی کہ میں کھٹھیالا شیخ خان کیوں جا رہا ہوں یہ میرے ایک کزن کا موبائل ہے اس کا پینل یہ ٹھوٹ گیا ہے یہ میں نے ہر جگہ سے فتح کیا ہے یہ نہیں ملا مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ کھٹھیالا شیخ خان جائیں وہاں سے آپ کو اس کا پینل مل جائے گا تو اس سلسلے میں میں آج کھٹھیالا شیخ خان جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی سارے رستے میں کھاتا جاؤں گا جو جسی سے میں ایکسپیریئنس کر رہا ہوں آجیں اچھا میری طرح یہ دو بھائیں ہیں یہ بھی یہاں پہ پانی پینے کے لیے رکیت تھے یہاں پہ نلکہ ہی نہیں ہے مطلب کہ جو جھاز ہے جھاز تو آپ سمجھتے ہوں کہ نشائی انہوں نے نلکہ یہاں سے اکھیڑ لیا ہے باقی بارش ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پانی کھٹوں میں ابھی تک یہاں پہ کھڑا ہے یہاں پہ سایا بہت مزے کا ہے اس لئے میں بھی یہاں پہ رکا تھا تاکہ فریش ہو جاؤں تھوڑا سا اچھا فیلال میں بارموسا اڈے سے بارموسا کی طرف آگے ہوں کیونکہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا کھانت ہے اس کے بعد دوبارہ جاؤں گا کھٹیالا شیخان موسم جو ہے نا بہت ہی مزے کا موسم ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا میٹھا میٹھا تھنڈا 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 تھوڑی تھوڑی ہلکل کی تھنڈ یہ موسم جو ہے نا میرا بہت ہی فیوریٹ ہے بہت اپساند ہے مجھے یہ موسم نا میں سوچ رہا ہوں نا اس موسم میں نا ایک چھوٹا سا ٹوئر کر لوں بائک ٹوئر دیکھتے ہیں کچھ پلان کرتے ہیں میں ایک بات بتا ہوں آپ کو راز کی یہ جو روڑ ہے نا یہ بہت سمسان روڑ ہے اس سائیڈ پہ آپ لوگ دیکھے ہیں بانس ہیں اور اس سائیڈ پہ کماد ہے ایسی جگہوں پہ نا دن دہاڑے بھی بڑھاتے ہیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں وہ احتیاط کرنی چاہیے ہمیں میں بھی جو ہے نا میں بھی جا تو رہا ہوں لیکن مجھے بھی احتیاط کرنی چاہیے یہاں پہ میں تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوں پتہ ہے میں کیوں رکا ہوں یہاں پہ اتنی تھنڈی مزے کی نا سایا ہے نا اس سائیڈ پہ بھی بانس ہیں اور اس سائیڈ پہ بھی بانس ہیں تو مجھے جو ہے نا بہت سکون آ رہا ہے میں نے کہا یہاں پہ تھوڑا سا نا فیلنگ جو ہے نا وہ لے لوں یہاں پہ نا چھوٹی چھوٹے آوازیں آ رہی ہیں جیسے جنگل سے نہیں آتی بہت نا سمسان اور مزے کا رستہ ہے یہ والا لیکن مجھے تو ڈر بھی لاکھ رہا ہے میں بھی آگے جاتا ہوں کوئی موبائلی جو ہے وہ نہ چھین لے روٹ جو ہے میں نے چینج کی ہے وہ سیدھا روٹ تھا بارمو سے میں یہاں سے شارٹ کٹ لیکتا ہوا ابھی سیدھا گوجرہ کی طرف پہن رہا ہوں یہاں پہ پانی وانی پیا ہے پانی بہت تھنڈا تھا یہ گوجرہ سے سیدھی آرہی ہے اس سائیڈ پہ اور یہ آگے بوسال کی طرف جا رہا ہے سیدھا یہاں سے تقریباً دس کلومیٹر ہے خوٹیالا شیخان سیدھا دور کرتا ہوں ابھی فیلال میں موبائل کو بند کرنے لگا ہوں خوٹیالا شیخان جا کے آپ لوگوں کو ساری تفصیل بتاتا ہوں ویسے تو یہ سیدھا رستہ جو نا یہ بھی خوٹیالا شیخان تک تی طرف جا رہا ہے لیکن ہم لوگوں نے یہاں سے شارٹ لیا ہے یہ شارٹ جا نا یہ سیدھا جا نا شہر کے اندر چلا جائے گا الحمدللہ جی میں آئی جو جا ہے موگل موبائل پر پہنچ گیا ہوں بھائی سے پینل پتا کرتا ہوں کہ پینل کتنے کا ہے اور یہ اس کا کیا سین ہوگا اسلام علیکم بھائجن کیا حال ہے جی والیکم اسلام اچھا یہ جو موبائل آپ کو دکھایا ہے سامسنگ اے ایٹ ہے اس کا پینل جو ہے یہ کتنے کا مل جائے گا آپ کو ساڑھے دس زیادے کا مجھے رہے ہیں اچھا ارجینل ہوگا سرمس پیک میں ہوگا سامسنگ سے ویریفائید ہوگا اچھا اس کی گرانٹی ہوگی اس کی گرانٹی ہوگی اس کی گرانٹی ہوگی ارجینل کی کوئی بھائی یہ بولے کہ یہ دو نمبر ہے تو ہمیں اس کے ذیمہ دار ہوگی اچھا ساڑھے دس کا یہ ملے گا ہمیں ہاں جی ساڑھے دس کا پیٹ کر کے فائنل گلاس کور لگا گیا تو یہ ابھی ہی ہو جائے گا اس پر ٹائم لگے اس کے دو ٹین کے ٹائم لگے ٹھیک ہے اب بھائی سے موبائل وغیرہ سیٹ کرواتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں ساری سبتحال کیا ہے امید ہے کہ یہ مطلب پینل مزے کا ہوگا انشاءاللہ کوئی ہمیں دھوکہ وغیرہ نہیں دے گا ٹھیک ہے بھائی سے بھائی سے دے دیا ہے بھائی کو شاہ والے کو یہ سارا بزار ہے کھٹیلا شیخان کا یہ سیدھا روڈ جو ہے نا یہ بھی اس سائیڈ پہ پر گودہ گجرات رو اس کی طرف جا رہا ہے سامنے چوک ہے بزار کا ہم لوگ چوک سے اس سائیڈ پہ رائیڈ سائیڈ پہ گئے تھے وہاں پہ موبائل دی گیا ہے یہ ساری شعبت ہیں آپ لوگ اپنے سامنے یہ بزار ہے کھٹیلا شیخان وہ کام کا تیام ہوتا ہے تو میں لوڈ پال چکا ہے ہے پیسے لئے ہاں پھائی گوجرہ اور پارموسا یہ میں نے کراس کر لیا ہے ابھی فیلال میں چھبی چھاں کراس کر رہا ہوں آکے میانہ میں ملچاؤں کائے گا ابھی فیلال میں گھر کو جا رہا ہوں ہیڈ پیرین کی طرف سیدھا جاؤں گا یہاں سے تقریباً پانچ کلومیٹر ہے ہمارا گاؤں الحمدللہ جی واپس میں گھر آگیا ہوں موبائل جا ہے وہ مجھے کل ملے گا کیونکہ وہ بھائی کہا رہے تھے کہ پینل وہ میں نے گجراس سے منگوا کے لگانا ہے اس لئے کل وہ گاڑی پر رکھوا دیں گے میں اپنے بزار سے پک کر لوں گا کام جاں وہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لی رہے ابھی لکڑیاں ان کو بھی گھر رکھنا ہے بس تھوڑے بہت ابھی کام جاں وہ کرنے لکڑیاں رکھنی ہے مٹی تھوڑی سی لیول کرنی ہے ابھی فیلال میں گھر جا کے کپڑے چینج کرتا ہوں مطلب کہ کام کرنے کے لئے پھر کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں باہر جانا وہ تو پھر کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں اس وجہ سے نا میں کام جانا وہ تھوڑا کرنے میں سستی کر جاتا ہوں کیونکہ یہ اتنا کام نہیں ہے کیونکہ یہ ختم ہو جانا تھا ابھی دوبارہ کپڑے چینج کر گیاتا ہوں اور اس کو ختم کرتا ہوں الحمدللہ جی اس میں ساری مٹھی جو ہے نا یہ آج ڈال لیا آج فائنل ہو گیا جب یہ بیٹس ہے گی نا اس کے بعد اس کے اوپر فرش لگائیں گی تاکہ جو جنوار ہے نا وہ ایزی لیگ بیٹس سکیں تو آج کے بلاک یہیں پہ ختم کر دیں مجھے دیجئے اپنا رکھئے گا ڈیرے سار خیال دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا اللہ حافظ میری حالت آپ لوگوں کے سامنے میں میں ادھر کھتوں میں کام کر رہا تھا آج تو جو مبائل میں کل دیکھ آیا تھا ابھی ان کی کال آئی ہے کہ ہم لوگوں نے پارسل کروا لیا تو ابھی میں کپڑے چینج کر کے وہ لینے جاتا ہوں آج جو بہت زیادہ کام کیا یہاں پہ نا وہ باجرا آپ کو بتایا تھا نا پھر گراس وہ لگایا ہے آدھا لگایا ہے ابھی آدھا رہتا ہے یہاں پہ ان کوسٹر آگا ہے موبائل ہے نا کال دیکھتا ہے بلکل پول ہوتا ہوں یہ سامنے ان کوسٹر ہے موبائل رسیون میں نے کر لیا ہے پیمنٹ کر دیا ہے تین سر روپیہ جو نا بہو اس سے میں نے دیا ایک کال آجا تو ابھی درگ میں جا رہا ہوں تو گھر جا کے اس کو دیکھتا ہوں کیا سین ہے واقعی وہ اس میں صحیح پینل ڈالا ہے یا خراب ڈالا ہے دیکھتے ہیں جا کر موبائل تو آگیا ہے جی ابھی اس کی ان بوکسنگ میں کہا ہوں یہاں میرا نمبر لکھا ہوا تو شاید آپ لوگ نے دیکھ لیا ہو ٹیکنگ تو بڑی مزے کی کی ہوئی تھی بھائی نہیں ری فگر کر کے یہ جی میرا موبائل ماشاءاللہ زبردست ہو گیا